اللہ نے پوری امت پر متلقاً جو ہے یہ تدبر قرآن کو واجب قرار دیا ہے لازم قرار دیا ہے کہ امت قرآن فہمی کا احتمام کرے قرآن کو سیکھے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت انجام دی ہے لیکن قرآن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنا سکے قرآن مجید سے عبرت اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہلِ اقل و دانش ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جنہیں فکرمندی ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی جو اپنے معاملے میں اپنے آغاز و انجام کے معاملے میں جو ہے فکرمند ہوتے ہیں تو وہ لوگ قرآن مجید سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں موجودہ حالات میں ہمارا سماج ہمارا معاشرہ یہ کہاں کھڑا ہے قرآن کے سمجھنے کے باپ میں آج آپ دیکھیں وہ آدمی جس کو قرآن مجید کی دو آیت بڑھنے کا شعور نہیں ہے وہ بھی قرآن مجید کی درست دینے کے لئے محفل جمعے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب دی ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو انسانیت کو صحیح راستہ دکھلاتی ہے قرآن مجید کو جب پڑھو تو اسے آئینہ سمجھو اسے یہ سمجھو کہ یہ آئینہ ہے اور جب جیسے جیسی آیتوں سے گزرو وہ اپنے اندر تطبع اور تلاش کرو کہ اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو تم جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں یہ عیب اپنے اندر اس قرآن کے آئینے میں دیکھو تم خیانت کرتے ہو کہ نہیں تم جو ہے چوری کرتے ہو یا دیگر جتنے نقائص و رویب قرآن مجید بیان کرتا ہے رد کرتا ہے آپ دیکھو کہ اس کی عیوب یہ نقائص کہیں یہ ہمارے اندر ہیں کی نہیں ہے موسیقی بھائی کرام اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں آپ نے پروگرام سے متعلق کچھ تفصیلات سمات کی ہیں مختصر سا وقت ہے اس میں چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی پیاری آیت کتابن انزلناہو علیکہ مبارکن لیتدبرو آیاتیہی ولیتدکر اولوالباب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کے حقوق اور قرآن مجید سے متعلق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں غور کریں اس میں تدبر کریں یہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہے اور یہی بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کتابن انزلناہو علیکہ کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس بابرکت کتاب کو نازل کیا ہے لیتدبرو آیاتیہی تاکہ لوگ اس کتاب میں اس کی آیات میں غور و فکر کریں تدبر کریں سوچیں سمجھیں اس کے معانی اس کے مطالب اللہ تعالی کے مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں وَلِيَتَدَكَّرَعُلُّ الْعَلْبَابِ اور اہلِ اَقْلُّ دَانِش اس کتاب سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں آپ دیکھیں یہ کتنی اہم ترین ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ ہم اس کو اس کی صرف ریڈنگ کریں اس کی صرف تلاوت کریں اس کو صرف تبرک کی ایک کتاب سمجھ کر کے صرف اس کو پڑھنے کا احتمام کریں ویسے اللہ تعالی نے اس کتاب میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ محض ایک عام آدمی قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے تب بھی وہ جو سواب کا مستحق ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من قرآ حرفم من کتاب اللہ جو آدمی کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتا ہے فَلَهُ بِهَا شَرْ تو اس کو دسنے کیا ملتی ہیں وَلَا قُولُ عَلِفْ لَامْ مِمْ حَرْفٌ وَاہِدْ اور میں یہ نہیں کہتا کہ عَلِفْ لَامْ مِمْ ایک حرف ہے بلکن عَلْفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِمٌ حَرْفٌ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ قرآنِ مجید کی تلاوت کا احتمام کریں اور تلاوت کے احتمام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندوں پر آئید ہوتی ہے کہ ہم قرآنِ مجید کے سمجھنے کی کوشش کریں قرآنِ مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے فہم کو اس کا فہم پیدا کریں اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں آپ دیکھیں تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے میرے بھائیو اقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کتاب پڑھتا ہے کوئی ڈگری لیتا ہے انجینئر بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے وہ آدمی اس مادے کو اور اس سے متعلق کتابوں کوئی صرف ریڈنگ نہیں کرتا وہ آدمی ان کتابوں کو اگر صرف پڑھ کر کے اس کورس کو پورا کر لے کوئی آدمی سماجی طور پر اس کو ڈاکٹر تسلیم کرنے کے لئے راضی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر فہم نہیں ہے شعور نہیں ہے اس نے گہرائی سے سمجھا نہیں ہے اس چیز کو امیہ بن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب دنیا کے معاملے میں ان چیزوں کو گوارہ نہیں کرتا تو اللہ تبارکو تعالیٰ کے کلام کے معاملے میں کیسے ان چیزوں کو گوارہ کرتا ہے کہ وہ صرف اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے نہیں وہ جانے نہیں کہ اللہ تبارکو تعالیٰ ہمارا کریم اور رحیم رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں علامہ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو باتیں اس کے اندر ذکر کی ہے اس آیتِ کریمہ میں ایک تو اللہ نے مطلق طور پر ساری امت کے لئے تدبر کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کو سمجھو تدبر اصل میں کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے اواقب اور انجام پر غور و فکر کرنا مثلا ہم نے دو آیت پڑھی ایک چھوٹی سی سورہ پڑھی تو اس صورت کے باب میں ہم اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ اس چیز کا فہم حاصل کرنا اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری امت پر مطلقا جو ہے یہ تدبر قرآن کو واجب قرار دیا ہے لازم قرار دیا ہے کہ امت قرآن فہمی کا احتمام کرے قرآن کو سیکھے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور دوسری اس سے اوپر کی بات اللہ تعالی نے ذکر فرمائی کہ قرآن پڑھنے والے ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت انجام دی ہے لیکن قرآن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنا سکے قرآن سے غبرت اور نصیحت حاصل انہوں نے نہیں کیا اسی لئے اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی قرآن مجید سے غبرت اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہلِ اقل و دانش ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جنہیں فکرمندی ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی جو اپنے معاملے میں اپنے آغاز و انجام کے معاملے میں جو ہے فکرمند ہوتے ہیں تو وہ لوگ قرآن مجید سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں میرے بھائیو آج سماجی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید سے متعلق اس باب میں ہم کتنی گفلت کا شکار ہیں کتنی گفلت کا شکار ہیں آج مسلمانوں کا اسی سے نبے فیصد طبقہ قرآن فہمی سے پوری طرح غافل ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ قرآن سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے اب چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے تو زبان کا عربی نہ ہونا یہ ہیلو حجت نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس طرح کی تفاصیر اور اس طرح کے تراجم اور اس طرح کی جو ہے قرآن مجید کی عمدہ ترین تفسیریں ہمارے سامنے موجود ہیں ہم کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے آپ دیکھیں آج سلفی تراجم میں عمدہ ترین تفسیر احسن البیان ایک مختصر تفسیر ترجمہ جو عام لوگوں کے لئے انتہائی مفید ہے ہر آدمی کو اسی لئے سلف کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھنے سے زیادہ وہ قرآن مجید کے سمجھنے کا احتمام کرتے تھے اسی لئے سلف کہتے تھے کہ قرآن کی چند آیتیں پڑھو قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی کوشش کرو لیکن اس کو سمجھو آپ اگر دیکھیں گے سلف کے یہاں قرآن فہمی کا میار کتنا آلہ اور کتنا ہونچا ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلال الفہام میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہمارا علمی مستوہ کہاں ہے قرآن سے متعلق قرآن فہمی کا کتنا ذوق کتنا شعور ہمارے اندر ہے اور عرب سماج اور معاشرہ کس لیول پر ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جو ہے آپ دیکھیں ایک عربی بددو اور دیہاتی مسجد نبوی میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بددو دیہاتی جسے قرآن حفظ نہیں ہے قرآن یاد نہیں ہے وہ دیہاتی شخص قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے امام صاحب کے پاس جو ہے پیچھے اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں سورہ مائدہ کی وعیت جس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُوا فَقْتَهُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا قَسَبَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهُ اور پھر اللہ تعالی کہتا ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ آپ دیکھیں اللہ نے اس آیت کے اندر ہاتھ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا ہے بطور تازیر اور بطور اسلامی سزا کے اور اس میں اللہ تعالی کی صفت جو آخر آیت کے اندر آ رہی ہے وہ عزیزٌ حَكِيمٌ آ رہی ہے لیکن امام سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غفور الرَّحِيم پڑھ دیتے ہیں تو دیہاتی بعد میں کہتا ہے ہرگز نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے اس کو آیت یاد نہیں ہے وہ کہتا ایسا نہیں ہو سکتا تو امام صاحب کہتے ہیں اَتُوْقَدِّبُواْ كِتَابَ اللَّهُ تُوْ اللَّهُ کی کِتَابَ کی تَقْزِبُ کرتا ہے تُوْ اللَّهُ کی کِتَابَ کے اللَّهُ کے کلام کو جھٹلا رہا ہے یعنی انہیں اسرار ہے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے لیکن پھر وہ دیہاتی جب ماننے کو تیار نہیں ہوتا کسی صورت میں تو وہ جو ہے امام صاحب پھر جب زور ڈالتے ہیں ذہن پر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہاں پر عزیز الحکیم ہے جو ہے پھر جو ہے انہیں بڑا تاجب ہوتا ہے کہ یہ بدد دیہاتی آدمی جسے قرآن یاد نہیں ہے قرآن کی سمجھ نہیں ہے یہ آدمی کیسے اس نے اتنی ایسی یہ عمومن حفاظ کے یہاں ایسا خلجان ہو جاتا ہے اور اس قسم کی عام طور پر جو آخیر کی آیتیں صفات کے باب میں ہوتی ہیں حفاظ عمومن جو ہے ایسی چیزوں کے اندر خلجان کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہونا ایک معمولی اس چیزیں آپ دیکھیں جب اس دیہاتی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت پر جب غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں بیان تاظرات کا ہے یہاں بیان اللہ کے حدود کے نفاظ کا ہے اور اگر ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہو جائے گا تو اللہ ماف کر دے گا ہاتھ کٹنے کا حکم نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالی اگر ایسی جگہ میں غفور الرحیم کی صفت آئے گی اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو ماف کرنے کا حکم دے گا اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم نہیں دے گا آپ دیکھیں یہ ایک عرب بددو دیہاتی کا قرآن سے متعلق شعور اور قرآن فہمی کا ذوق اور قرآن کے سمجھنے کی استعداد ہے میرے بھائیو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارا سماج ہمارا معاشرہ یہ کہاں کھڑا ہے قرآن کے سمجھنے کے باب میں دوسری ہیسیت سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن فہمی کے نام پر ایسی ایسی چیزیں سماج کے اندر رائج ہو رہی ہیں ایسی ایسے تفسیر بھر رائے اور ایسی ایسی چیزوں کو فروغ دینے کا پورا منظم احتمام ہو رہا ہے کہ وہ سلفی تفاصیر جو قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں نچوڑ ہیں آپ کو بتاؤں میرے بھائیو آج آپ دیکھیں وہ آدمی جس کو قرآن مجید کی دو آیت پڑھنے کا شعور نہیں ہے وہ بھی قرآن مجید کی درس دینے کے لیے محفل جمعے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن مجید کا درس دے رہا ہے آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیو قرآن مجید کے باب میں ہمارے اصلاف نے اتنا زیادہ احتمام کیا ہے آپ اسی حسن البیان کو لے لیں آپ دیکھیں اس پر کام کس نے کیا ہے حافظ اللہ الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بہت شاٹکٹ میں اور بہت مختصر انداز میں اور یوں سمجھ لیں کہ تفسیر ابن کثیر اور کرتبی کی جو ہے نچوڑ ہے وہ اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں ترجمہ ترجمہ قرآن کے طور پر وہی مولانا جونہ گڑھی کا ترجمہ جو ہے اصلاح کر کے اس کو رکھا گیا کیوں آپ غور کریں کیوں رکھا گیا یہ اسی بنیاد پر کہ ہمارے علماء نے اس ترجمہ کو سب سے اوثنٹک سب سے موتبر ترجمہ تصمیم کیا قرآن مجید کا جو اس کے زمائر اس کی جو ہے قرآن مجید کی جو ہے بلاغت اس کے معنی اور ان کی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے بڑے امدہ پیرائے پر آج بھی ہمارے علماء جب کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس تحریر میں جب قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ کوڑ کرنا ہوتا ہے تو اپنی اس حسن البیان پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی ترجمہ کو اپنی تحریر کے اندر کوڑ کرنے کا اعتماد کرتے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں ٹی وی پر چینل پر ایسی ایسی چیزیں خود سلفیوں کے پروگراموں میں چل رہی ہیں پانچ ہزار جو ہے الفاظ ہیں قرآن مجید کے اس کو شارٹ لسٹ کریں گے تو دو ہزار بنے گا اگر آپ دو ہزار الفاظ یاد کر لیں تو قرآن خود بخود سمجھ سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں یہ لغویات ہیں میرے بھائیو یہ اگر دیکھیں گے تو یہ مہت سماج اور جو ہے عام طور پر ایک سماج کے عام مسلمان کے سامنے ایک فرہ دہی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک طالب علم جو ہے آٹھ سال دس سال مدارس میں زانوے تلمز اختیار کرتا ہے علماء کے سامنے عربی زبان پر قادر القلام ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کے ترجمے کرنے کی جرات اور قرآن مجید کے کسی آیت کو برجستہ اپنے مفہوم اپنے اس میں بیان کرنے کی جو ہے ہمت نہیں کر پاتا اور ایک عام آدمی سماج کے اندر بیٹھ کر کے ایسی چیزیں پہلاتا ہے کہ اتنے الفاظ یاد کرلو تو قرآن کا ترجمہ آپ خود بخود کرلو گے یہ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب دی ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو انسانیت کو صحیح راستہ دکھلاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو سلام دعا کرتے تھے اے اللہ تو قرآن مجید کو میرے دلوں کا بہار بنا دے میرے آنکھوں کی روشنی بنا دے میرے گم و ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر دعا کرتے تھے آپ خود قرآن مجید کی آیتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح جو ہے حدیث نقل کی آپ دیکھیں کہتے اللہ کے نبی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ادا مرہ بے آیت رحمہ اللہ کے نبی جب رحمت کی آیتوں سے گزرتے تو آپ کہہر جاتے رحمت کی آیتوں سے جنت کی آیتوں سے جنت کی نعمتوں کی آیتوں سے جب گزرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہر کر کے اللہ سے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں اور جب آپ عذابِ جہنم سے گزرتے اور جہنم کی آیات اور سزاؤں کی آیات سے گزرتے تو آپ وہاں ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین سے پناہ ماغتے آپ ترمزی کی اس حدیث کو اٹھائے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور عزیزن کا عزیز المرجل اللہ کے نبی صلی اللہ کے سینے سے خط خطانے کی آواز آ رہی ہے خط خطانے کی یعنی رونے کی ایک آواز آ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کے باب میں آپ دیکھیں راوی بیان کرتے ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرآن مجید کی اس دعا کو اس آیت کو پڑھا جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا نقل ہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اللہ تُو اگر معاف کر دے تو تُو بہت بڑا گفور و رحیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں میرے وائیوں راوی کا بیان ہے کہ آپ اس آیت کو دہراتے ہیں دہراتے ہیں اتنا دہراتے ہیں کہ گھنٹوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یس میں ہا یہاں تک کسوہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی اسی ایک آیت کو بار بار دہراتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ صرف کیاں طریقہ ہوتا تھا آپ دیکھیں حضرتِ آسمہ بنت عبی بکر عروا جو ان کے جو ہے بھتیجے ہیں آپ دیکھیں عروا کہتے ہیں کہ میں صبح نکلا اور اپنی جو ہے کھالا کے گھر آیا اور میں آیا تاکہ میں دیکھوں کہ ان کو کوئی حاجت ہو تو میں وازار سے جا کر کے لے آؤں کہتے ہیں آیا دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ایک آیت کو بار بار ورد کر رہی تھی اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی کہتے ہیں کہ میں نکلا اور گیا بازار سے سعودہ صلف لے کر کے جب واپس آیا تو دیکھا کہ تب بھی وہ وہی آیت دہر آ رہی ہے اس طریقے سے قرآن سے لگاؤ قرآن سے تعلق اور قرآن کے ساتھ گہری وابستگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید انہاد القرآن معذبت اللہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا بچھایا ہوا دسترخان ہے جیسے دسترخان آدمی لگاتا ہے تو اس پہ انوا و اخسام کی کھانے پینے کی چیزوں کو چن دیتا ہے اور ایک مہمان اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق اس سے چیزوں کو لے لیتا ہے اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کو اس قرآن مجید کو مادبہ قرار دیا اللہ کے نبی نے اور مادبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقیدے کا مسئلہ اس میں فکر کا افکار کا مسئلہ اس میں اخلاق کا مسئلہ اس میں اسی لئے آپ دیکھیں اللہ معجوری نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے کہتے قرآن تمہارے لئے آئینہ ہے آئینہ قرآن آئینہ ہے تمہارے لئے جیسے تم شیشہ دیکھتے ہو تو شیشہ دیکھ کر کے اپنے چہرے کے عیوب و نقائز کو پہچان لیتے ہو ایسے ہی قرآن مجید کو جب پڑھو تو اسے آئینہ سمجھو اسے یہ سمجھو کہ یہ آئینہ ہے اور جب جیسے جیسی آئیتوں سے گزرو وہ اپنے اندر تطبع اور تلاش کرو کہ اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو تم جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں یہ عیب اپنے اندر اس قرآن کے آئینے میں دیکھو تم خیانت کرتے ہو کہ نہیں تم جو ہے چوری کرتے ہو یا دیگر جتنے نقائز اور عیوب قرآن مجید بیان کرتا ہے رد کرتا ہے آپ دیکھو کہ اس یہ عیوب یہ نقائز کہیں یہ ہمارے اندر ہیں کی نہیں ہے یہ قرآن مجید ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے بڑی گہری وابستگی ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو گہرائی سے پڑھیں اس کی تلاوت کا احتمام کریں اس کو سمجھیں اس کو سمجھنے اور تدبر کریں غور کریں مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا 50% 50% مسلمانوں کا طبقہ جو ہے قرآن سے کوئی تعلق کوئی شہور ہی نہیں رکھتا ہے قرآن فہمی تو ایک الگ مسئلہ ہے قرآن کی تلاوت دھنگ سے تجوید نہیں آتی ہے دھنگ سے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے مخارج درست نہیں ہے میرے بھائیو یہ اس میں اللہ کے یہاں ہلو حجت نہیں چلے گی کہ جہے تم اللہ کے یہاں بھی ہلو حجت بنا لو یہ اللہ کی طرف سے ایک واجبی حق ہے تمہارے اوپر کہ تم قرآن مجید کا صحیح طور پر تلاوت کرنا اس کا پڑھنا اس کے مخارج اس کی تجاوید اور اس کی ساری چیزوں کو تم سیکھو بہرحال تو یہ جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے اور جو باتیں ہم نے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی